کمریٹ اپردیر میں بہت حسین وادی ہے یہ وادی اپنی سرسبز مناظر گنے جنگلات برف پوش پہاڑوں آبشاروں چشموں اور مہمان نوازی کے لیے بہت مشہور ہے اس وادی کو بچانا ہے جلانا نہیں اس وقت جنگل کم ہے تھوڑا نظار آپ کو دکھانا چاہتا ہوں غور سے دیکھئے گا اس علاقے کا مین بیوٹی جو ہے خوبصورتی ہے یہی جنگل آتے گرینری ہے اگر یہ گرینری یہاں پہ نہ ہو تو پھر اتنا دور سے ٹوریسٹ نہیں آئیں گے کمریٹ بازار سے ارادہ کیا دو جنگی کی طرف مقامی فور بائی فور گاڑی کے ذریعے ہمیں چالیس کلومیٹر فاصلہ انتہائی خوبصورت نظاروں میں تے کرنا تھا اس راستے میں قدرتی حسین مناظر میں ایڈونچر رائیڈ ناقابل فراموش تجربہ ہے دشوار پہاڑی راستوں پر چلنا مہم جوئی کے شوقین حضرات کے لیے خاص شغل ہے دریائے پنچکوڑا کی کنارے سفر کرنا راستے میں مختلف مقامات پر رکھ کر قدرتی مناظر کا نظارہ کرنا بہترین سیر و تفریح ہے دو جنگا کی طرف سفر شاندار مناظر کے ساتھ ساتھ پر امن اور سکون دے ماحول بھی فراہم کرتا ہے یہ سیاہوں کی کم تعداد کی وجہ سے بہت سکون بری جگہ ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو قدرت کے قریب رہنا چاہتے ہیں دریائے پنچکوڑا کی کنارے سفر کرتے ہوئے آپ کو نہ صرف اس کی خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی بلکہ اس کی ٹنڈی ہوا اور صاف پانی کا شور خاص فریکوینسی کے ذریعے آپ کی تکن کو دور کرنے میں مددگار رہے گا دو جنگا تک سفر کے دوران مسلسل بلند رختوں کے درمیان آگے بڑھنا بلکل مووی سین کیپچر کرنے کو ملتے ہیں ان گنے جنگلات میں زیادہ تر دیودار چھیر اور سنوبر کے درخت پائے جاتے ہیں دو جنگا تک اپنی گاڑی لے جانے کے بجائے لوکل جیپس اور لوکل ڈرائیورز بہترین آپشنز اور بہترین فیصلہ ہے تجربہ کار ڈرائیورز راستوں سے بھی بخوبی واقف ہوتے ہیں اور ٹور گائٹ کے طور پر آپ کو علاقے کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتے ہیں تقریباً تین گھنٹے کے ایڈونچرس ڈرائیورز کے دوران ہم نے قدرت کے مختلف رنگ اور بے شمار رحمتوں اور نعمتوں کو بہت قریب سے دیکھا اور ہم خیریت سے دو جنگا پہنچ گئے اچھا بلاخر ہم کونج گئے دو جنگا ایک خوبصورت علاقہ ہے ماشاءاللہ فرس ٹائم میں آیا ہوں اور ہائیلی ریکومنڈ کروں گا آپ کو جو نیچر کو پسند کرتے ہیں ایڈونچرز کو پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک لازمی دیکھنے کی جگہ میں ہے پاکستان میں تو کمرات مشہور ہے شاید صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا آپ آئیے گا ادھر پر آپ ہائیکنگ کرنا چاہتے ہیں کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ پکنک کرنا چاہتے ہیں فیملی کے لیے بھی میں ضرور سمجھوں گا کہ یہ ایک اچھی جگہ ہے اور آپ کے لیے بھی یہ اگر آپ آئیں گے تو آپ بہت اچھا تجربہ اور اچھے میموریز یہاں سے لے جائیں گے واق کروں گا یہاں پر ریور ہے ویسے بڑا یہ سائٹ میں پانی توڑا الگ ہوا ہے تو لوگ یہاں پر بھی اگر کچھ ٹنڈ فیل نہ کرے نہا بھی سکتے ہیں ویسے خوشی ہے میرے لیے بھی پاکستان خوبصورت ہے اور آپ کے لیے بھی اس میں سیر و تفریح ہے تو آئیے گا انجائی کیجئے گا ابردیر کمرات کے اس ویزٹ کو دو جنگہ میں بنیادی ضروریات کا فقدان ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کنکریٹ کے امارتیں تعمیر ہو بلکہ ماحول دوست کیمپس واش رومز فسٹ ایٹ اور ریسٹورنٹ سونے چاہیے تاکہ ملکی سیاہ کے ساتھ ساتھ غیر ملکی بھی یہاں آنا شروع کرے جس سے علاقے اور ملک کو فائدہ ہو سیاہ حضرات سے گزارش ہے علاقے کی صفائی کا خاص خیال رکھے اور مقامی لوگوں سے یہ درخواست ہے جنگلات کو نقصان نہ پہنچائے تاکہ اس علاقے کا قدرتی حسن خراب نہ ہو دو جنگہ میں کئی گھنٹے دوستوں کے ساتھ زبردست رہے زندگی کے اچھے حسین لمحات سے خوب مزے لیے خوبصورت سفر کو ذہن اور کیمرے میں کیپچر بھی کیا یہاں خیموں میں رات کزارنے کا بندوبست بھی تھا لیکن ہم نے کمرات بازار واپسی پر ہی اتفاق کیا واپسی پر زیادہ سفر روشنی میں کیا اور توڑا اندیرے میں ہم پہنچ گئے گرینڈ پیلیس ہوتیل کمرات میں یہاں پر ہماری بہت شاندار مہمان نوازی کی گئی رات دیر تک دوستوں کے ساتھ گپ شپ خوشگوار موسم میں بون فائر کے ساتھ چائی کا مزہ اسی کو ہی سیر و تفریح اور سیاحت کہتے ہیں امید ہے یہ ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ